اے بی پی گنگا نے ایکسکلوزیف انٹریبیو میں پوچھا کیا اکھلیش اور ملائن سنگھ نے جیل میں رہنے کے دوران آپ سے ملاقات کی کوشش کی یا نہیں اکھلیش نے ملاقات کی کوشش کی یا نہیں میری جانکاری میں رہی وہ جس کا جتنا صحیح یوگ رہا اس کا شکریہ جن کا نہیں رہا ان کا بھی شکریہ اور میں خود اس پوزیشن میں تھا ہی نہیں کہ میں کسی کے صحیح یوگ کو کسی طرازوں میں تول پاتا لیکن آج چھوٹے بڑے اپنے پرائے سپنے بہرحال میرے لئے آزم خاصے سی ایم یوگی کے اس بیان پر بھی سوال کیا گیا جس میں سی ایم نے کہا تھا کہ اکھلیش ہی نہیں چاہتے کہ جیل سے بہر آئے آزم اس پر آزم خان نے کہا سی ایم سے ملاقات ہوگی تو اس بارے میں پوچھوں گا ویدان سبا کے بعد سی ایم سے ملاقات نہیں دوران اتر پردیس کے مکہ منتری یوگی عدیترنات نے کہا تھا کہ اکھلیش ہی آدھا ہی نہیں چاہتے کہ آزم خان بہر آئے جن ساہبان کے نام لے رہے ہیں آپ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے ابھی تو میں ان سے پوچھتا آزم خان سے ای بی پی گنگا نے پوچھا کہ کیا ملائم نے آپ کا حال چال پوچھا تو آزم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ملائم سنگ کے باس میرا نمبر ہی نہ ہو انہیں وقت نہیں ملا تو مجھے شکایت نہیں ہونی چاہتے ایک پارٹی ہوا کرتی ہے سماج والی پارٹی کبھی ہم اس کے معمولی سے ورکر ہوا کرتے تھے آج بھی وہی معمولی ورکر ہیں ہم نے فون کر کے خیریت وغیر علی کے نہیں ہوئی ہو سکتا ہے میرا نمبر نہ ہو ان کے بس وقت نہ ملا ہو اس میں تو ملچے کوئی شکایت نہیں ہی نہ چاہیے حدیتی گنگا کے ایکسکلوزیو انٹرویو میں آزم خان سے جب سوال ہوا جیل میں گزرے ستائیس مہینے کے بارے میں پوچھا گیا تو آزم نے کہا جیل میں میرے پریوار نے میرے ستاپ عید بنائی امرجنسی کے دوران کئی عیدیں جیل کے بھی تر گزری دی وہ جس کا جتنا صحیح ہوگا رہا اس کا شکریہ جن کا نہیں رہا ان کا بھی شکریہ اور میں خود اس پوزیشن میں تھا ہی نہیں کہ میں کسی کے صحیح ہوگا کو کسی طرازوں میں تول پاتا لیکن آج چھوٹے بڑے اپنے پرائے سب نہیں بہرحال میرے لئے دعا کی انٹریبیو کے دران آزم خاصے گیان پاپی کے مدے پر بھی کیا کیا سوال آزم نے کہا کہ بابری والا ماملہ لمبا چلا گیان پاپی ماملے میں کیس چھوٹی سے بڑی عدالت میں جلدی پہنچا اس میں چھوٹی عدالت سے سپریم پورٹ تک صرف چار چھے دن کا فرق رہا ہے تو دونوں کے پروسیجر میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ چھوٹی عدالت سے لے کر آخری عدالت تک مقدمہ زیر بحث اور زیر سماعت ہے لہٰذا ہمیں اور ان تمام لوگوں کے جو قانون میں یقین لکھتے ہوں انہیں فیصلے کا انتظار کرنا چاہے آزم خانسے جب مسلم ووٹوں کے دروی کرن کو لے کر سوال کیا گیا تو آزم نے کہا کہ مسلم ووٹرز کو ووٹ آف رائٹ پر بات کرنی چاہے سکشا کے ادھکار کے بارے میں سوچنا چاہے ہمیں اپنی بات اوپر تک پہنچانے آپ صاحبان کے واسطے سے میں نے یہ میسیج ان تک دے دیا ہے ذاتی طور پر کیونکہ میں بہت لمبی تنہائی کی اور بیماری کی قید کٹ کر باہر آیا ہوں اور صحت کے اعتبار سے ابھی بہت دور میں بھاگنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن ہاں میں سب سے رابطہ کروں گا اور ان سے رائے کروں گا کہ اس پر ان کی کیا سوچ بنتی ہے وہ کیا سوچتے ہیں آزم خاصے جب ان پر لگے مقدموں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 20 دن کے اندر میں نمبر ایک کا ماپیا ہو گیا میرے اوپر اپنوں نے ہی ظلم کیا زمین بیچنے والوں کی مقدموں میں ہار ہو